اسلام علیکم ویوورز میرے یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی یمی قسم کے چکن بریڈ رولز یہ جتنے باہر سے کرسپی ہیں اتنے ہی اندر سے سوفٹ اور جوسی ہوں گے جانتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتے ہیں چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو سے تین چمچ جو ہے وہ کوکنگ آئل کے لیے لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں بوائل کیا ہوا چکن جو ہے وہ شامل کر لیں گے میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا اس کے بعد اس کے جو ریشی ہے نا وہ میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ہائی فلم پر اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو کوک کر لینا ہے اس دوران اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا اس کے بعد میں اس میں کچھ ویجیٹیبلز ڈالوں گی جس میں ہم لوگ بند گوبی کا شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے سالتے کر لیں گے اور یہ اتنے یمی بن کے ریڈی ہونے والے ہیں جب آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو کھا کر آپ لوگ بار بار افتاری میں اس کو ضرور بنائیں گے اس کے بعد میں نے ایک سبز مرچ کا شامل کر دیا ہے اس میں اور ایک ہی میں نے اس میں کیپسیکم کا شامل کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم لوگ فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں سپائسیز شامل کرتی ہیں سمپل سی سپائسیز ہم لوگ شامل کریں گے ون فورٹ میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے ہاف چمچ میں نے اس میں چلی فلکس کا شامل کر دیا اور ہاف چمچ ہی میں نے اس میں لال مرچ کا شامل کر دیا ہے اتنے سی سپائسیز ہم شامل کر رہیں گے پھر ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں سوسیز جو ہیں وہ شامل کر دیں گے سویا سوس شامل کریں گے چلی سوس شامل کر دیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ ہی ہم لوگ اس میں وینیکر کا شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہماری جو زبردست سی جو فیلنگ ہے نا وہ ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد میں اس میں دو چمچ جو ہے وہ مایونیز کے شامل کر دوں گے اس سے بہت ہی زبردست جوسی جوسی سے جو بریڈز ہیں نا وہ ہمارے بنیں گے اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ بہت ہی جوسی جوسی سا دے گی اس طرح ہم لوگ جب اس میں مایونیز کا شامل کریں گے یہ دیکھیں کتی زبردست فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اب فلیم کو آف کر لیں گے اور اگلا جو میتھرڈ ہے وہ ہم لوگ کرنا سٹارٹ کر دے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ لے لی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے بریڈ لے لینی ہے اور اس کے بعد میں اس کی جو سائٹز ہیں نا ان کو کٹ کر دوں گی سائٹز جو ہم لوگوں نے کٹنگ کرنی ہے نا وہ ہم لوگوں نے ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنی ہے اسی ہی جو ہم لوگوں نے جو اس بریڈ کی ہم لوگوں نے جو سائٹ کٹنگ کی ہے نا اسی کے ہم لوگ بریڈ کرمز جو ہے نا وہ ریڈی کریں گے اسی ریسپی کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو میں بیلنے سے اچھے طریقے سے بیل لوں گی تاکہ اس کے بریڈ کے جتے بھی ریشیں ہیں نا وہ ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے اتنا ہم لوگوں نے اس کو بیلنے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بلکل پتلی جو ہے نا لیئر وہ بنا لینی ہے یہ دیکھیں سارے ریشے اس کے جو ہے وہ ٹوٹ کی ہیں اور اب ہم لوگ اس کو فیل کریں گے اگر آپ لوگ کی بڑڈ موٹی رہ جائے گی نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹنے لگ جائے گی اور اس کی جو رول ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پائیں گے اس کے بعد چکن کی جو فیلنگ ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ رکھ لینی ہے اس کے بعد میں نے یہ تھوڑی سی سلری بنا لی تھی دو سے تین چمچ میں نے پانی کے ڈالے تھے اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں میدے کا شامل کر دیا تھا یہ ہماری سلری جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کو جب ہم لوگ لگائیں گے نا تو اس سے جو بند ہے نا رول وہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا کھلے گا نہیں بلکل بھی وہ ہم لوگ ایک سائیڈ پہ اس کو لگا دیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے بلکل ہم لوگوں نے اس کو رول کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی ہاتھوں سے کریں گے تو ہمارے رول بڑا زبردست ہوگا اور آپ لوگ پریس نہیں کیجئے گا نہیں تو ہمارے رول جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو پریس کر دینا ہے اور جتنے بھی رول ہیں وہ میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی باقی جو اس کی جو سائیڈز ہیں ان کے اوپر بھی ہم لوگ سلری لگا دیں گے اور اس کو یہاں سے پریس کریں گے یہ بہت ہی ایزی لی بن جاتے ہیں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اور چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری بہنوں جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اچھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے رمضان المبارک میں بہت سی مختلف ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا چیکن رول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تمام جو رولز ہیں وہ میں نے اس طریقے سے بنا لیے ہیں اور جو بریڈ کرمز کے وجہ کے جو سائیڈز جو ہماری بچی تھی نا اب میں اس کی بریڈ کرمز بھی اسی طرح ہی ریڈی کروں گی کوئی ہمیں ڈرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا جو گرینڈر جار ہوتا ہے نا ہم لوگ اس کے اندر اس کو گرینڈ کر لیں گے اور بہت زبردست یہ گرینڈ ہو جائیں گے دو عدد میں نے انڈے لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا اور ایک بریڈ رول کو اٹھائیں گے اور انڈے میں اچھے طریقے سے ڈبکی لگا کر پھر ہم بریڈ کرمز سے اس کو اچھے طریقے سے رول کر دیں گے تاکہ ہمارا چیکن بریڈ جو ہے اس کو سر دینا لگے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے تمام رول ان کے اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لینی ہے ایک ایک اٹھائیں گے اور اس کو ہم لوگ ڈب کر دے جائیں گے اور کرمز کے اندر اچھے سے کوٹ کر دے جائیں گے آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا ہے کہ ہم لوگ دو دو کر کے اس کو کوٹ کریں نہیں تو جو ایک گیا ایک زیادہ بریڈ کے اندر چلا جائے گا اور یہ بہت زیادہ پھر گیلے گیلے سے ہمارے بریڈ بنیں گے اور کرسپی نہیں کریسپی نس جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں نے تمام جو رولز ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے بریڈ کرم جو ہے وہ لگا لیے ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے سب سے پہلے میں نے آئل کو ہائی فلم پہ پہلے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو میڈیم آج پہ رکھ دینا ہے پھر ہم لوگ اس کے اندر بریڈ رولز جو ہیں وہ شامل کر دیں گے تین سے چار منٹ ہم لوگ اس کو لگائیں گے اور پیارا سا گولڈن کلر آنے تک ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے اور فلم جو ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے بلکل میڈیم رکھنی ہے نہیں تو یہ بلکل جل جائیں گے یہ بہت جلدی جو ہے نا وہ فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آنبا ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت گولڈن سا جو کلر ہے نا وہ آ گیا ہے اور اس کا کرسپی نس جو ہے نا وہ بہت زبردست ریڈی ہوئی تھی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور بنانا ہے فائنل لوگ چیک کریں کتنی زبردست آئی ہے رمضان المبارک میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ لوگ کے دسترخان کی جو شان ہے نا وہ بڑھا دے گا یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ باہر سے کتنے زیادہ کرسپی اور اندر سے اتنی زیادہ جو سوفٹ اور دوسی بن کے ریڈی ہوئے تھے کھانے میں تو بہت زیادہ مزہ آئے گا سیم آپ لوگ کو بزار جیسی لکھ لگے گی جب اس کو آپ لوگ کھائیں گے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ